ہاورو فیکس سیمسنگ ایٹھٹی ٹو فور جی چارجنگ ویری سلو پرابلم نمسکر دوستو سواگر ہے اب سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو اگر دوستو آپ کے موبائل ایک فاس چارجنگ سپورٹیٹ ہے ٹھیک ہے پھر بھی اس میں چارجنگ کافی جارہ سلو ہے تو آپ کو کیسے فیکس کرنا ہے یا پھر دوستو مان لیجئے یہاں پہ آپ کا جو فون ہے اس میں فاس چارجنگ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی چارجنگ کافی جارہ سلو ہے نورمل چارجنگ سے بھی جارہ سلو ہے تو آپ کو کیسے فیکس کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے اگر کئی سارے پرابلم ہوتے ہیں تو یہاں پہ دوستو کیا ہو رہا ہے چارجنگ ہمارا موبائل پہ کافی جارہ سلو ہو رہا ہے تو کیسے یہ پرابلم سلو ہوگا کس طرح سے پرابلم آتے ہیں چارجنگ کے ریلیٹڈ میں آپ کو کچھ ریزنز بتاؤں گا اس کے بعد کچھ سولیشنز جو کی آپ کو فولو کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پورا ویڈیو دیکھیں جو بھی آپ کو جان کریں وہ سب کچھ مل جائے گا ٹھیک ہے جو بھی ڈیٹیلز ایمپورٹن سے وہ آپ کو مل جائے گا تو آپ کے لئے دوستو یہاں پر بینیفکل ہوگا اور دوستو سارے سارے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈیسکرپشن پر لنک مل جائے گا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ہے اگر کچھ بھی اس طرح کے پروبلم ہوتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ریجنز جانیے ٹھیک ہے آپ کا چارجر اگر اوریجنل نہیں ہے تو آپ کو یہ پروبلم ہو سکتے اگر آپ کا چارجر جو ہے آپ کافی لوگوں کو شیئر کرتے تو آپ کو یہ پروبلم ہو سکتے یا پھر اگر آپ اپنے موبائل پہ کئی سارے دوسروں کا چارجر پلک کرتے رہتے یوز کرتے رہتے تو آپ کو یہ پروبلم ہو سکتے تو یہ سارے چیزیں اس کے ریجنز ہیں ٹھیک ہے جس کے وجہ سے آپ کو پروبلم آ رہا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو سب سے پہلا سولیشن کیا کرنا ہے اوریجنل چارجر یوز کر کے دیکھنا ہے ایڈیپٹر بھی اوریجنل کیابل بھی اوریجنل اس کے بعد دیکھیں پروبلم سولف ہو جاتا ہے اوریجنل چارجر یوز کرنے کے بعد چارجنگ فاس ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن مان دیجئے دوستو یہاں پر اوریجنل چارجر یوز کرنے کے بعد بھی آپ کو پروبلم آ رہا ہے سیم پروبلم ہے یہاں پر چارجنگ ابھی بھی کافی جارہ سلو ہو رہا ہے تو پھر دوستو آپ کیا کر سکتے آپ چارجنگ کرتے وقت گیمنگ مت کریں سارے سارے آپ کے سارے کنیکشنز بن کر دیجئے وائ فائی، بلوٹوٹ، انٹرنیٹ، ہوت سپورٹ، لوکیشن تو سارے چیزیں بن کرنے کے بعد آپ کو موبائل ایک بار ریسٹارٹ کرنا ہے ریسین بٹن پر کلک کرنا ہے سارے اپلیکیشن کو کلوز کرنا ہے اس کے بعد چارجنگ کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کا پروبلم سولف ہو چکا ہوگا اگر پروبلم سولف ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کے دوسرا ڈیفیکٹ نہیں ہے لیکن ابھی بھی اگر آپ کو پروبلم آ رہا ہے تو آپ اپنے موبائل سوفیئر اپ ڈیٹ کریں اس کے لئے یہاں پر دوستو سب سے پہلے آپ سوفیئر اپ ڈیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ابھی سوفیئر اپ ڈیٹ نہیں کرنا ہے تو بیٹری این ڈیوائس کی ایر میں جا کے ایک بار بیٹری کو اپٹیمائز کر کے دیکھیں اپٹیمائز کا اپشن ہے اپٹیمائز کر دیجئے بیٹری کی اپشن پر جائے مور بیٹری سیٹنگ بر جا کے فاسٹ چارجنگ کو انیبل کر دیجئے فاسٹ چارجنگ انیبل کیجئے اور سارے ساتھ ایڈیپٹیو بیٹری اس کو بھی انیبل کیجئے اور آپ کا بیٹری اپٹیمائز کر لیجئے اس کے بعد چیک کر کے دیکھیں اگر سولف ہو جاتا ہے پرولیم تو آگے سولیشن کرنے کی جرورت نہیں ہے اگر نہیں ہو رہا ہے تب جا کے آپ سوفیئر کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں سوفیئر اپ ڈیٹ کرنے کے بعد دوستو چیک کر کے دیکھیں سولف ہو چکا ہوگا آپ کا پرولیم اگر بائی اینی چانس سوفیئر اپ ڈیٹ کرنے کے بعد بھی پرولیم سولف نہ ہو تو کسی بھی ٹیکنیشن کے پاس جا کے دیکھیں آپ کو ہارڈوئر لی پرولیم ہوا ہوگا کیونکہ دوستو یہاں پر جب ہمارا چارجنگ یہاں پر کرنے والا پین ہوتے جو موبائل پر پلک ہوتے چارجنگ کے وال کنیک کرنے کے لیے جو پلک ہوتے تو وہ دوستو اگر اس کے اندر میں جو پین ہوتے وہ ڈیمیج ہو جاتے کئی بار تو اس کے بعد جیسے پرولیم آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے سیمپلی ٹیکنیشن کے پاس جانا ہے سرویس سنٹر پہ یا ٹو فیر اس میں جا کے آپ فکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے موبائل کو یہاں پر ریپیئر کرنا ہوگا آپ کا جو یہاں پر چارجنگ پلک ہے اس کو بدل لیا جائے گا اس کے بعد جا کے سولف ہو جائے گا آپ کا پرولیم تو اس طریقے سے دوستو چارجنگ سلو پرولیم یہاں پہ آپ فکس کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا تینکس فور روچنگ